نوز ایٹی انڈیا پتھر بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ویڈیو جاری کیا گیا ہے اب مالا پولس کی طرف سے سیدھے سیدھے آروپ لگایا گیا ہے کہ کچھ آسماجی تتو ہیں کچھ اپدروی جو ہیں وہ کسان آندولن کے آڑ میں یہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں انہوں نے پتھر بازی کی پتھر پھینکتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں آپ دیکھئے اور اس میں زیادہ تر یوان ہیں اور اس پتھر بازی میں کل ملا کر پچیس جوان جس میں پولس کرمی ہیں اور پیرامنیٹری فورس کے جوان ہیں وہ غ ہائل ہوئے ہیں تو یہ ویڈیو امالا پولس کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اس بیچ کسان نیتا جو ہیں لگاتار ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے جو یوبا کسان ہیں انہیں سمجھا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے کوئی آسماجی تتویس آندولن کو خراب کرنے کے لیے اس کا حصہ نہ بنے یہ پوری کوشش کریں بہکاوے میں نہ آئیں شانتی پون طریقے سے ہمارا یہ آندولن ہو اور یہ ایک طرح کا آشواسن ان کی طرف سے دیا گیا ہے میرے سعیوگی مانو یادہ اس وقت ایک بار پھر ہ ہم ان کا رکھ کرتے ہیں مانو آپ شمبو بارڈر پر ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں اس وقت ایک کیندر بنا ہوا ہے آپ بتا رہے تھے کہ دس بجے کے قریب ان کی پریس کانفرنس ہونی ہے کسان نیتا ہوں کی اس بارے میں کیا اپ ڈیٹ کیا جانکاری بلکل پنکش دیکھیں کل دیر سام جو پانچ گھنٹے کی بیٹک ہوئی ہے کہ اندری منتریوں کسان نیتا ہوں کی اس کے بعد اب یہاں پر ایک پریس بارتہ ہونی ہے کیونکہ آگے کی رڈنیتی کسانوں کو روزانہ یہاں پر کسان نیتا ہوں کی طرف سے بتائی جاتی ہے تو اب یہاں پر بھی اکٹا ہونا شروع ہو گئی ہے کسان نیتا ٹرولی کے اندر بیٹھ کے اپنی چرچہ کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو بھی رڈنیتی ہوگی کیونکہ لگاتار دیکھیں اس آ دیر کر رہی ہے تو چلی دلی کچھ کر لیتے ہیں تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بات کرتے ہیں جب بات چی سے سب کچھ ایک تری سوٹ آؤٹ ہو رہا ہے کوئی حل نکل رہا ہے تو ابھی ایک طریقے سے ہنسہ دونوں اور سے نئی ہونی چاہیے اور کسان نیتا ہوں کی طرف سے بھی یہ لگاتار اپیل کی جاری ہے کہ ماہول کو خراب نہ ہونے دیں کوئی بہار کا بھی اکٹی آ کے آپ کے آندولن کو خراب کرتا ہے تو اس کو فکڑیں اور اس کو ہمارے سپرد کریں تو اس طریقے کی اپیل یہاں پ سولہ تاریخ کے دن کھڑے ہوئے ہیں چار دن لگ بگ ہو چکے ہیں تو اب سنکیہ لگاتار بڑھ رہی ہے جن کسانوں کو جانتہ رہی ہے کہ آندولن رکا ہوا ہے تو وہ پیچھے سے کافلوں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو یعنی کسانوں کی سنکیہ بڑھ رہی ہے اب کسان نیتاؤں کو رنیتی یہ تیہ کرنی ہے کہ آگے آندولن کی دشا کیا ہوگی کیونکہ جب رات کو بیٹرک ہوئی تھی تو وہاں پر کسان نیتاؤں نے بھی یہ آشواشن دیا ہے کہ ہم شانت پوروکھ طریقے سے پردرشن کریں گے سرکار نے بھی کہا ہے کہ آپ شانتی بنائے رکھئے پنجاب سرکار نے بھی کہا ہے تو یہ تین کیا جو پارٹیز ہے اس پورے آندولن میں سبھی لوگ شانتی کی اپیل کر رہے ہیں کسان نیتا بھی اپیل کر رہے ہیں تو شاید امید ہے کہ آج بھی شانتی پوروکھ طریقے سے پردرشن ہو کیونکہ اب رویوار کو چھے بجے ایک بیٹک ہو نہیں ہے چھوٹے دور کی بیٹک ہو نہیں ہے تین دور کی بیٹک ہو چکے لیکن جو نیونٹیم سمر اگر تھوڑا بہت بھی کسانوں کو بروسہ ملتا ہے تو یہ آندولن میں چاہوں گا کہ وہ تصویر جہاں وہ منچ بنا ہوا ہے جہاں وہ کسان نیتا ہے جہاں وہ اس طرف کیامرہ گمائے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ہم نے لگاتار سرون سنگھ پنڈھیر کو سنا تھا وہ تھوڑے خوش نظر آ رہے تھے ایم ایس پی پر بھی کچھ باتچیت آگے بڑی ہے ایسا نہیں کہ اس پر باتچیت روکی ہے بلکل دیکھئے لکھیمپور خیری ہو یا باگی جو تمام مانگے ہو یوگل جلدہ تصویریں دکھاتی رہی گا کیونکہ یہ وہ تصویریں ہیں جہاں پر ساری رنڈنیتی بنتی ہے جو کسان ہزاروں کی تعداد میں بورڈر پر ہیں ان کو کسان نیتا بقائدہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے سرکار سے کیا بات چیت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بقائدہ سمبودن یہاں پر ہوتے ہیں چھوٹا سیک منچ تیمپریری منچ یہاں پر لگائے جاتا ہے تو آپ دور تک دیکھیں گے ٹریکٹر ٹرولیا تو ہے لیکن یہاں پر کمیونکیشن جو ہے وہ کسانوں کے ساتھ کسان نیتا ڈیبلپ کرتے ہیں بتاتے ہیں تو اب یہاں پر رنڈنیتی کیا ہے آگے اندولن کی دشاہ میں جائے گا اس کو لے کر کسان سنگٹن کی جو پردہان ہے وہ یہاں پر اپنی بات دکھیں گے تو پریس کانفرنس کچھ ہی دیر میں شروع ہوگی تصویریں دکھا رہے تھے ہمارے سہیوگی مانو کسان اندولن کو لے کر ہریانہ کے ساتھ پنجاب کے تین زیلوں میں انٹرنیت بند گئے اندولن کی وجہ سے انٹرنیت سیوہ ستنا فردی تک بہا دی گئی ہے ہریانہ کے اپالا کرکشیتر کیتھل جیند فتح آباد اور صلصہ یہاں انٹرنیت سیوائیں بادیت کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ جو پنجاب کے بھی کچھ ڈسٹرکس ہیں تین ڈسٹرکس بتایا جا رہے ہیں جہاں انٹرنیت سیوہ بند ہیں مانو لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے مانو اس کو لے کر جو انٹرنیت سیوہ بند کی گئی ہے اس کو لے کر پنجاب کے مکہ منتری نے اتراز جتایا تھا کل کی بیٹنگ میں انہوں نے بولا تھا کہ چونکہ سٹوڈنس کے ایکزام ہیں تو ایسے میں ان کی پڑھائی بادیت ہو رہی ہے مانو جی مانو بتایا پنجاب سرکار نے اس بات پر آپتی جتایا ہے کہ جو پردرشن ہے وہ پنجاب کی سیما میں ہے تو پنجاب کے کچھ حصوں میں نیٹ کیوں بند کیا گیا ہے یہ آروپ پنجاب سرکار نے کیندر پر لگایا ہے کیونکہ پریشارتیوں کی پریشار چل رہی ہیں ایکزام چل رہے ہیں ایسے میں نیٹ کو بند کرنے کا آروپ کیندر سرکار پر بغونت مال لگا رہے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنجاب کی سیما کے بیتر ہریانہ پولیس کا ڈرون کیسے آ کر ٹیئر گیس چھوڑتا ہے تو ان تمام باتوں کو بغونت مان ہرپال سنگ سیما جو کیابنٹ بنتی رہی ہے پنجاب سرکار میں یہ دونوں نمائندے پنجاب سرکار کے وہاں پر پہنچے تھے تو انہوں نے ہریانہ سرکار پر اور کیندر سرکار پر یہ آروپ لگایا ہے مانو اب لگا تار پنڈیر کے سمپرک میں ہیں ان سے جب بات چیت ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں کیونکہ اس پار ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکار جو کچھ کر رہی ہے سرکار نہیں زیادہ تر مانگے مان لی ہے تو کم سے کم اس بات سے وہ خوش ہے کہ سرکار سوچ رہی ہے کسانوں کے بارے میں آپ بلکل پنکج دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب تین اکرشی قانون تھے ان کو سرکار نے واپس لیا تھا تو موڈی سرکار کا ایک ترگیر ماسٹر سٹوپ اس کو مانا گیا تھا تو کیندر سرکار نے یہ ابھی نہیں کہا ہے کہ ہم ایم ایس پی گارنٹی قانون نہیں دیں گے کیونکہ سرکار نے ہی پہلے وعدہ کیا تھا اسی لیے پہلے والا اندولن ختم ہوا تھا تو ابھی بھی جب باتچیت ہوتی ہے اور جب ہم کسان نیتاؤں کے باتچیت کرتے ہیں تو ان کے ہواو سے یہ لگتا ہے کہ وہ کل کی بیٹک کے بعد کافی خوش نظر آ رہے ہیں سرکار نے ایک بار بھی بیٹک میں ایم ایس پی کو لے کر کوئی نکارت بات نہیں کہی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اور سمیہ چاہیے بلکل ایک ویڈیو کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا مانو امبالا پولیس نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے اپدروی جو ہیں وہ کسان اندولن کی آڑ میں سماجک تتوہ آ جاتے ہیں وہ پتھر برساتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ لگبک تیرہ فروری کا یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے اور اس میں کل ملاکر پچیس جوان جس میں پیراملٹری فورس اور پولیس کے جوانے وہ گھائل ہوئے پنکش دیکھیں تیرہ فروری کا ویڈیو ہے جب پولیس کی طرف سے تیر کے شیلز یہاں پر کسان انگو پر چھوڑے گئے تھے تو یہ بات کسان نیتا بھی کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سمبب ہے کہ باہر کے تتوہ یہاں پر آ کے ماہول خراب کریں تو آپ ایسے لوگوں کو پکڑیے تو وہی بات ایک طریقے سے حریانہ پولیس نے بھی ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ کچھ لوگ ماہول خراب کرنے کے لیے یہاں پر پتروازی کرتے ہیں حالانکہ کسان نیتاوں کے طرف سے صاحب کہا ہے کہ آپ کو پتروازی کرنی نہیں ہے آپ کو پولیس سے تقرار نہیں کرنی اگر بات چیت سے پورا مدہ حل ہو سکتا ہے تو ہم تقرار کیوں کریں اور سرونزنگ پنڈیر سے جب انہیں بات چیت کی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ دلی جانا ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد ہے کہ جو قانون ہے ایم ایس پی کو لے کر وہ بنوانا ہے جو ہماری مانگیں ہیں ان کو پورا کروانا ہے دلی جانا ہی مقصد نہیں ہے اگر بورڈر پر بیٹے بیٹے سرکار ساری مانگیں مان لیتی ہے تو یہ آندولان یہی ختم ہو جائے گا تو پنڈیر یہ بات کہتے ہوئی دکھائی دیتے ہیں سماجک تت تو جو ہے وہ بات پنجاب سرکار بھی کہہ رہی ہے ہریانہ سرکار بھی کہہ رہی ہے اور یہ بات کسان نیتا خود مانتے ہیں مانت جو بند کا آوان کیا گیا بھارت بند کا آوان کیا گیا اس کو لے کر کیا کہہ رہے ہیں یہ نیتا دیکھیں یہ جو آندولان ہے اس کو دو گھٹ چلا رہے ہیں سماجک کسان مولچا گہر راجنیتک اور کسان مجدور منچ اور یہ آندولان گہر راجنیتک سور پر ہے کسی پارٹی سے لینا دینا نہیں ہے ایسا دابہ کسان نیتا یہاں پر کرتے ہیں حالانکہ جو پہلا کسان آندولان تھا تو اب جو بھارت بند ہے یہ اس دوسرے مولچا کا کول ہے اور اس میں ان لوگوں نے جو پنڈیر اور ڈلیوار صاحب کا گھٹ ہے ان لوگوں سے اپیل کیے کہ بھارت بند میں شامل ہوئیے چھے وزے سے لے کر چھیک ہے مانو آپ نظر بنایا رکھیں جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کچھ ہی دیر میں پریس کانفرنس شروع ہوگی اس میں کیا نکل کر آتا ہے کیا باتچیت ہوتی ہے کیا ڈائریکشنز کیا سٹریٹیجی بنتی ہے اس بارے میں آپ سے پھر جانیں گے فلال آپ کا بہت بہت شکریہ کیا سٹریٹیجی بنتی ہے